اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائی ہوگی ان لائنوں کے درمیان فاصلہ بھی اسی حساب سے ہوگا یہ ہمارے ہاتھ میں لکڑی کا قلم ہے اس کا جو نو ہے اس کو قط کہتے ہیں اب وہ چال لائنیں کیسے لگانی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اول آپ کو پینسل کی مدد سے ایک لکیر کھیچ لینی ہے اس کے بعد آپ نے قلم کی نب سے یہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو قط کہتے ہیں اسی سے آپ کو دو قط لگا لینا ہے ایک دو اب یہاں آپ نشان لگا دیں گے ایک دو یعنی آپ کو دو قط کا فاصلہ رکھنا ہوگا ہے ان لائنوں کے درمیان اسی طرح اس طرح بھی آپ لگا لیں گے اب آپ ان کے درمیان لکیر بنا لیں گے موسیقی amb Nä mam شکریہ موسیقی لیں گھره موسیقی جب ایک اور نیچے لائن لگا لی ہے آپ کو بھی اسی طرح دو قط کا فاصلہ ان لائنوں کے درمیان رکھنا ہے تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں علف سے علف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلی لائن سے شروع کریں اور تیسری لائن میں لاکر ملا دیں علف کی ابتداء آپ قلم کی قط سے یعنی نوک سے کریں گے اور نوک پہ ہی لاکر خط کریں گے یہ رہا علف ہم بے بنائیں گے بے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دوسری اور تیسری لائن کے درمیان میں رکھیں نوک پہنے دوسری ہم نے تے بنا دیا ہے بے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تے پے سے کے مقابل میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ہم جیم بنائیں گے جیم پہلی لائن سے لے کر چوتھی لائن کے درمیان میں ہوتا ہے یعنی یہ چاروں لائنوں کے درمیان میں ہوتا ہے اس کا سیرہ آپ قلم کی نوک کی مدد سے یعنی اس قد سے بنائیں گے پہلی لائن کے نیچے اس کے بعد آپ یہاں قلم کی نوک کی مدد سے نیچے لائیں گے پھر آپ یہاں سے پورے قد کا استعمال کرتے ہوئے اس کے کلائے لے جا کر آپ نے یہاں دوسرے اور تیسری لائن کے بیچ لے آنے ہیں جیم پہلی لائن کے درمیان میں دوسرے اور تیسری لائن کے درمیان میں رکھیں گے آپ قلم کی پورے قد کا استعمال کریں گے پہلے نیچے کی ڈالیں بلا کر آپ وہ نیچے کے قد کو اٹھا دیں گے راکہ بھی یہی طریقہ ہے آپ اسے دوسری اور تیسری لائن کے درمیان میں رکھیں گے آپ پہلے قلم کی نوک کا استعمال کریں گے پھر اس کو جھٹکے سے نیچے کی طرف کس دیں گے ڈال اور ری کے دو دو طریقے ہیں میں ان دونوں کو بنا کر دکھاؤں گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا آپ اس کو چوڑا رکھیں اس کا سرہ کچھ نیچے کی جانب ہے اس کا کچھ فر کی جانب ہے اور یہ جو راہ ہے کہ تھوڑا سیدھا ہے لیکن یہ جو دوسرا راہ کام بنائیں گے یہ دہنے جانب مائل ہوگا اس طریقے سے یہ دونوں طریقے خط نستالیک میں رائج ہیں سین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اسے پہلے اور چوتھے لائن کے پورے درمیان میں بنایا جاتا ہے اس کا سوسہ آپ کو قلم کی نوک کی مدد سے بنانا ہے اس کے بعد آپ نیچے کی جانب لائیں گے اب آپ کو اسے چوتھے لائن میں ملا کر اس کے آخری حصے کو دوسرے اور تیسرے لائن کے درمیان میں رکھیں گے یاد رہے سین کا یہ جو آخری سیرہ ہے یہ اس سیرے سے اوپر نہ ہونے پہے بلکہ اس سے ایک قط نیچے ہی رہے اب ہم شین ملائیں گے ملائیں گے موسیقی تیسرے نکتے کو ان دونوں نکتوں کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اب ہم سات کو بنائیں گے سات کو بھی ہم پہلے لائن کے نیچے اس کے سیرے کو بنائیں گے اور اس کے نیچے کے حصے کو چوتھے لائن سے لے جا کر دوسری تیسری لائن کے بیچ میں رکھیں گے تو پہلے آپ اس کے سیرے کو قلم کی نوک سے بنائیں گے اب آپ نے اس کو چوتھے لائن میں ملا کر پہلے اور دوسری لائن کے بیچ میں جس طرح یہ شین کے آخری حصے کو آپ نے بنایا ہے اسی طرح اس کو بھی ہم بنائیں گے دودھ بھی اسی طرح بنے گا اب ہم تو کو بنائیں گے تو کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح علیف آپ نے پہلے اور تیسری لائن کے بیچ میں بنایا تھا آپ علیف کی ماند پہلے سے بنا لیں گے اس کے بعد قلم کی نوک کی مدد سے آپ اس کے باقی اجزاء کو یہ بنا دیں گے تو ہو گیا اسی طرح زو بھی بنا لینا ہے آئین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے لائن کے نیچے اس کے سیرے کو قلم کی نوک کی مدد سے یوں بنائیں پھر یہاں آپ پورے قط کا استعمال کریں اور یہاں آپ قلم کی نوک کا پھر آپ نیچے کی جانب قلم کی نوک کی مدد سے اب یہاں سے جو ہمیں راؤنڈ لینا ہے وہ پورے قط کا استعمال کرتے ہوئے آئین اب ہم فے کو بنائیں گے فے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دوسرے اور تیسرے لائن کے درمیان میں رکھیں پہلے آپ اس کے سیرے کو بنا لیں اس طرح اب یہاں سے آپ پورے قط کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح آپ نے بے میں استعمال کیا تھا پورے قط کا فے اب ہم قاف کو بنائیں گے قاف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سیرے کو پہلے اور دوسرے لائن کے درمیان میں رکھیں بلکل فے کے مانند اس کے سیرے کو بنانا ہوگا اس کے نیچے کے سیرے کو بلکل ساد شین کے سیرے کے مانند چوتھے لائن سے ملاتے ہوئے دوسرے اور تیسری لائن کے درمیان لے جاتا ہے اس طرح قاف ہم قاف کو بنائیں گے قاف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلی لائن سے شروع کریں راؤنڈ دیتے ہوئے تیسری لائن میں ملائیں قاف قاف اب ہم قاف کو بھی بنائیں گے ناظرین قاف کی لمبائی بے کے مانند تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلی لائن سے شروع کریں علیف کے مانند بنائیں پہلے اب یہاں سے ہمیں راؤنڈ لیتے ہوئے چوتھے لائن میں لے آکر ملا دینا ہے اس طرح لام ہو گیا میم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلی لائن کی اوپر شروع کریں اور علیف کے مانند لاکر چوتھے لائن میں اس کو سیدھا ملا دیں میم نون یہ دوسرے لائن سے لے کر آخری لائن کی درمیان میں ہوتا ہے آپ اسے کلم کی نوک کے مدد سے شروع کریں گے اب یہاں سے آپ پورے قط کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سرے کو دوسرے اور تیسرے لائن کی درمیان میں اس ترقے سے نون ہو گیا ناظرین واؤ ڈال رے کے مانند دوسرے اور تیسرے لائن کی درمیان میں ہوتا ہے اس کا سرہ ہمیں قاف فیک کے سرے کے مانند بنا لے لائے واو یہ بھی پہلے اور دوسرے اور تیسری لائن کے درمیان میں ہوتا ہے اب ہم چند ہاں کو ایک ساتھ ملا کر دکھائیں گے آپ کو کیسے بنائے جاتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو اوپر سے دوسرے اور تیسرے لائن کی دورے اور تیسرے لائن کی دوسری ناظرین یہ چند ہاں کو ملا کر لکھنے کا طریقہ ہے لام علیف ہم لکھیں گے اب ہم یا کو لکھیں گے یا بھی اس کا سرہ پہلے لائن کے نیچے بناتے ہیں بڑی یا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دوسرے اور تیسرے لائن کے درمیان میں رکھیں اس کا سرہ آپ قلم کے نوک سے بنائیں اور پھر نیچے کے حصے کو پورے قط سے اور جوں جوں اس کو آپ دراز کرتے جائیں پیچھے کی سرے کو اٹھاتے ہوئے جائیں تاکہ آخری حصہ اس کا بارک ہوتا جائے ناظرین اکرام تو یہ رہا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے حروف تہجی کو الگ الگ طریقے سے کس طرح اس کو لکھنا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ناظرین انشاءاللہ اب اگلے لیسن سے ہم آپ کو تو حرفوں کو جوڑ کر کئی سے لکھا جاتا ہے یہ بتائیں گے خدا حافظ